آٹھ سو بیش مرتبہ درود پاک ساتھ میں اور کچھ بھی ہے ماشاءاللہ محمد صعید امینی صاحب کی طرف سے یہ کلنہ تیرہ لاکھ ہے تیرہ لاکھ ہے نی تیرہ لاکھ بارہ ہزار تین سو آٹھ سو سو لفظ کچھ اور چاہتا ہوں نکلتا ہے کچھ اور ہے سو کتنا چھے سو مرتبہ دے پاک ماشاءاللہ چل کر اکھتے اللہ خیر میں بات کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے لیے ہم ملاد شریف کا احتمام کرنے کوشش کرتے ہیں وہ سچی بات ہے میرے کو دیکھے ہیں ہم سب کو دیکھتے ہیں توجہ ہے دیکھتے ہی نہیں بلکہ سنتے بھی ہیں ہماری درود بھی سنتے ہیں ہماری باتیں بھی سنتے ہیں سنیے ذرا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے باق میں تشریف حاضرے ہوتے ہیں اور ارکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک بلکل تھوڑی سی تھی مجھے پتا چل گیا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا تجھے کیسے پتا چلا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نے جو معاملہ دیکھا وہ کیا تھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے میں پریشان ہوگئے اس کو کیا ہوا ہے بس دیکھوں کیا ہے کبھی ایسے جاتا ہے کبھی ایسے کبھی ایسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا دیکھتے دیکھتے جب میری نظر آپ کے جھولے مبارک پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مبارک یوں اٹھا ہے آپ چاند کو جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند کدھر آ جاتا ہے چاند جک آ جاتا گدھر بس کیا کروں گول نہیں سکتا سہی کوشک کروں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کہنے جا رہا تھا نہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 نہیں پڑھ رہا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مبارک و سلیم تو یہ سرکار ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے کچھ اور بھی دیکھا یا پھر یہی دیکھا عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم بس میں نے یہی سمجھ لیا فرمایا سنو جب میں اپنے جھولے میں لیٹا ہوتا کرتا تو اس وقت چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا میں اللہ کا رسول اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا اور کبھی کبھی میں کسی برشتی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم برشی بشری تقادے کے مشابق میں کبھی رونے لپتا تو چاند خود مجھے باتوں میں لگا لیتا تھا اب آگے سنیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جھولے میں لیٹا ہوا کرتا تھا تو اس وقت چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو میں اللہ کا رسول سنا کرتا تھا اب بتائیے جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام چھوٹی عمر مبارک میں توجہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جب جن کے لیے یہ بات ہے کہ ایک ایک لمحہ گزر میں پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شانوں میں اشاوائی ہوا ہے تو ان کی شان کیا ہوگی تو کیا اب وہ لجپال آقا ہمیں سنتے نہیں دیکھتے نہیں تمہیں ملاد منانے والوں تمہیں بہت 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 مبارک ہو کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جن کے لیے ہم یہ میسے جاتے ہیں تو سرکار ہمیں دیکھ رہے بھی گئے ہیں ہمیں سنتے بھی اللہ بھریسے پہ IBM بھریسے پہ بھریسے پہ بھریسے پہ بھی بھی بھریسے پہ بیسMIN بھی بیسMIN یہی تو ہم میں ایک برائی ہے جو آدمی اللہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کے لئے کہتے ہیں ساڑا سب کچھ تیرے باستے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے نا زندگی میں بعد میں ایک مرتبہ تو ہی میری ایک آدمی سے دیوب دیوبندی تھا کہنے لگا تسی مولوی ہو تتسنی سارے اے صرف جدوں کو قبر چلا جاتا ہے نا اوہ دوں بڑے من دے مڑ کے اسی اپنے مولویاں نو اسی زندگی چاہے انہوں پوری ہیلپ دینے ہیں یار جے میرا ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واقعی ہو دے نام دے نعرے لگنے چاہیے دینے ہیں تکی خیالے ایسولے ترنگے لے کے مار کھانڈ دینے ہیں تکی خانوں کو سنسانوں چاہیے دینے ہیں کہ جناب عجیب انہیں فوت ہوں تو پہلے ایسی پہلے انہیں پیار کریے اجڑے ساڑے مولونا صاحب گھے ہیں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غربت باستے نبوت باستے کی فیض آباد اللہ سنسانوں چاہیے دیکھنے خیال لیکن ہائے اسی کی نوضہ چوری چوری بے کھان والے مجموعہ باقی شانوں اللہ خیر گل دوسرے پاسے نہ لے جائے ایسی پہلے رات دا تے خیر کل دا انہیں بندی کر دیتا ہے میڈیا آتے وگر نہ اے پورا تقریباً ایک میں نانا کہلو چاہ پندرہ دن تک کہلو جو آواز جو لکھنے والا لکھا جانے والا لفظ سب تو زیادہ ہے تو کی ہے یا رسول اللہ لبائک 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 خیر میں گل فرکم پھل گیا اللہ اکبر ہاں میں کر رہے ہی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سانو ویخدے بھی نہیں تسرکار ساڑھیاں گلنا بھی ساڑھا سلو سلام بھی لا توجہ کرنا ایک مشکاہ شریف تھی حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام دی بارگاچ کچھ لوگ آسل ہوئے تھی ارز کیتی یا رسول اللہ ساڑھا ساڑھا ایک ساتھی فوت ہو گیا تسی مربانی فرماؤ تہ جنازہ پڑا سمائے کیوں نہیں تہ جدوں جنازہ پڑھ نماز تے سرکار آگے آئے نا تے سیدنا حضرت عمر ابن شبص کی نہیں لفظ نہیں اتر رہا چلو رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارز کیتی یا رسول اللہ سلام بندہ مجنم کیوں آدھا لور لوز سمجھ کیا نا میرے مصطفی کریم علیہ اسلام نے فرمایا تو آڈے چون کوئی بندہ گوائی دین دا کہ اس بندے نوں اسلام دی خاطر کم کوئی ایک کم کر والے ہیں کوئی بکھے نا ایک بندہ یار سلاللہ میں گوائی دین نا انہیں اکواری راتی جا کے نا تے دین اسلام واسطے انہیں چوکی داری کی تی میرے مصطفی کریم نے جنازہ پڑا دی تھا استماع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے قبر والے توجہ کرنا قبر والے تیرے ساتھی گمان سمجھ کر دینے کہ تُو جنمی ہے پر میں اللہ دا رسول تین جنت دے اندر موجہ کر دیں تجیر مصطفی کریم علیہ صلات والسلام اپنے غلام انہوں قبر وچ وی جان دینے سن دینے وی دینے وہ مصطفی کریم علیہ سلام تینوں منوں ملاد واسطہ نہیں دیکھ دیں بیانی کو تھوڑی بہت بیان ہو رہی سمجھ آ رہی شکر رحم اللہ انشاءاللہ بڑی کرم آئے گا کرم ہوئے گا انشاءاللہ سمجھ مدینے پاک ٹکٹ لیکن اللہ خیر رکھ توجہ ہے میں قدی نا وقت وقت دیا گل لانے یہ آنکھوں کے زیادہ وقت نہیں ہوگیا تھے کہ وہ گل سنا دیا میری نا ساری زندگی سن 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 کہ میں یہ بھی نہیں کرتا بھی ایک شیر تیجناب دا میں لگی بار 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 پڑھ ٹھیک ہے اللہ اکبر تیجناب کسی نے ایک گل کر دیتی کہ کاری میں میرا نام لیکن کاری ادھے کل جنہوں پیسے لوک جا موک جا دیں نا اے پھر پیسے شروع ہو جانا میں نہیں پتا کسی شروع ہویا گل میں ہوئی ایک کی بلا ساب تک گل پہنچ گئی پرانی مسجد پرانا میں سب کو یاد نہیں یاد رہی کیونکہ میں جڑی زینی کیفیت ادھا نہیں ہو گئی پیشتہ میں سارے یاد پیر والے دن ہندہ سی درس مبارک اشاد سرکار بیان شروع کیتا تے نالی شروع میں کرتا بھی میرے پتر نے کسی کو منگ پیسے ہیں آج گل کر دیو جو آپ شروع ہوئے جناب اتھے شاید بیٹھے ہوں گے رانہ سفدر صاحب اہر نے کہتا جی ادھر بیٹھے او بیٹھے اے تنال آجی پیش شکیل صاحب اے آگے میرے کل باچ کہ جناب سانوں دس سو بندہ ہے کیڑا آشی تو فیر مار دینا کیوں ساڑھے ساڑھے پتر نوں ایک بکو گل کرے کیوں کرے میرا دل بیٹھے مجھے پتہ لگ جائے ہے کون تو مجھے مجھے پیٹھے جا اے پرشان ہوگئے کیوں نہیں کہنا کیوں انہیں دیکھو جو نہ گل کر دا تکیب سا پورا اکم کہ محمد مسعود آسان مسعود آسان ایر کر کردہ کرن اور میں مٹھائی پہ جائے بھئی ہو دی مجھے تو میرے اللہ تعالیٰ نے ایک کرن دیتا ہے سرکار دو عالم سلام دی شان میں ارض کر رہی سکھے پھر کتو گل شروع دی پھر نہیں یاد خیر میں گل کر رہی سکھے میرے مصطفیٰ کریمہ اسلام نے گرین والے یعنی کہ جدوں سورج چند گرین لگ دیا تو شاید اللہ یاد کری دعا کری نماز پڑی پر ساڑی حکمران جنہ کل شریف نہیں ہو دی یہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہوتی ہوتی رہتی اللہ دے کی اردیا ایک خبران خیال کرو خیر میرے مصطفیٰ سرکار دعالم نے نماز بھی پرونی شروع کر جاتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دیا پڑھا دیا ایسی خیال کرنا یہ سرکار دعالم نے این کر کے ہاتھ مبارک اٹھایا اپنا پیر مبارک ایک ودا نال این کر سرکار نے جوہ کچھ ہے نہیں بہت سرکار نے اتنا ہاتھ کی تھا تھوڑی بات نبی کریم نے اپنا مبارک پیر اٹھا دوبارہ اپنی جگہ دلائیں ہاتھ تھلے سلسلہ نبی کریم نے نماز تو بعد شعبہ نے عرض کی تھی عرض سلیم اج اللہ تعالی نے کوئی نماز دیا یا کوئی خاص دیا سی فرمایا جدو میں نماز پڑا رہے آسانا تھی میں این کر کے وکھیا تھی جنت نظر آئی تھی جنت دے اندر انگور انگوران دے گچھے نظر آئی تھی میرا دل کیتا ہے کہ میں پھڑ کے تھی ایک لیم پھر میں خیال آیا کہ تسوہاں جنت جا کے کھائی لہنے تھی فرمایا جے میں وہ لے ہوں دا تو آڈیا زندگیاں ختم ہو جان دیا لیکن گچھا نہ ختم ہندرہ خیار کرنا نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ دیا کی وکھیا جنت کی وکھیا جنت تا تا توجہ فرماؤ جنت ہے کھڑی دور ستا اسمانات اتے ہائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیڑے نماز پڑھ دیا جنت ویک سکھ دے رب دی قسم سونے مصطفیٰ کریم سلام سانو مسجد گلزارے دے اندر آج بھی سانو سب ملاو چریف کر دیں سانو سانو مبارک ہے اسیو سلجپال آکھا دے آکھا دا ملاد مرون واسطے سی کٹھے انے ہیں اللہ تعالی منو سلجپال آکھا دے گن بون دی توفیق رسا فرمائے اللہ اکبر تیم بھی کافی ہو گیا ہے تے میں ہونے گھلوی توڑی نل کرنی ہے بیٹا ہے نا تے انہوں احساس نہیں آلی کہ کی پاپڑ پل پیلنے پہ اسی جناب اے سلسلہ کی بلا صحاب دیں صدقہ صدقہ انہوں جتین صدقہ اللہ اکبر اے پائی مقصود اختر صاحب یہ بھی جان جان دینے بہت سارے بسر کو بیٹھے نہیں جان دیا پائی اکرم صاحب جنانو علی داری انہوں چھوٹی اسی او دوں تے انہوں جناب وہ چھوٹی پرانی ایک ایک چھوٹی ایک تو پہ ڈی جل کھوٹی مسجد او دشوی انہوں میں مہنا پائی نزیر صاحب سلسکار دی آمد نعرے کی مارنے اکی ماری نعرہ آہ صل اللہ 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 صل تے او دوں سی تھوڑے بندے انہیں ساں جلوس تے جانا تھوڑے دیں تے ہونا ماشاءاللہ مدرس مسجد شریف جگہ نہیں لابدی بار لوگ کھل دیں کہ قدو کم شروع ہوئے تے پھر اوٹھے جنات ہو نہیں اوٹھے تو ماشاءاللہ لیکن میں ایک کہا اے سال اسی کوئی پورے طریقے نہیں کر سکے نہ جو بھی نہ کہہ سکے نہ اسی گل سن لوگ کبلا صاحب فرمایا آج نہیں کئی سال تو آپ فرما رہے نے جیڑا نبی کریم علیہ سلام دے ولادت دی خوشی دا جلوس ہے جیڑے او دے میرے رستے تے کر دیں نا میں اونا تے خوشی نہیں ہون دی میں چاندنا وہاں کہ سرکار دے آمد دا جلوس اے ساڑھے اٹھ بجے کتنے ساڑھے اٹھ بجے چونکہ جمعہ میں ہوتا تے کوشش کرانگے کہ دعا دا اختتام بارہ بجے ہو جائے ہونا کوئی ہے جو اللہ منظور ہے ساڑھی کو کوشش ہو جگی کہ جناب اس تو پہلے ایسی ختم کر لیے تاکہ اپنے اپنے جگہ جنے جا گئے ساڑھی جنے اسے جگہ ایدہ دیئے کسی اٹھے نماز واسطے نا وضو دا احتمام اٹھے نہیں کر سکتے مگر ایسی کے نماز اٹھے ہی ہندے لیکن اللہ اللہ لیکن پھر بھی اے نہ کوشش کرنا کہ نبی پاک سلم دے جلوس اے جناب با وضو با کرنا اللہ جب سفید اپنے سیاہ ماما شریف اکو جیسے اسلام معاملہ ہوئے اللہ اللہ لفظ میں لفظ نہیں بولے جنے کو گئے با دعا کر دیو اے اللہ سانو اپنی رضا واسطے کم کرنی توفیق اطاف فرما سانو اخصا اخلاص نال کم کرنی توفیق اطاف فرما مولا کریم سانو اے دکھلاوی تو بچا اور سانو ریاکاری تو بچا کے سانو اے نو سمجھ دیئے جناب ساڑھے کو بڑی ملا چھی بھی فلانا مولا 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 ساڑھے کو نیکی آنے جو ختم ہو یا کیوں کہ جیڑی جس کم دے اندر اللہ دی رضا جو نہیں فرمائے اللہ کرم ہو جائے تے چلو تھوڑا بیان کی تطرق پھر وہی سلسلہ ہوئے اللہ سم کرم فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ